السلام علیکم ڈیر ویورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے آن لائن نکاح یا کوٹ میریج کا شرع حکم یہ ایک سوال ہے جو کہ محمد ابو بکر صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکا اور لڑکی اپنی مرضی سے کوٹ میریج کر لیں اور بعد میں لڑکی پر دباؤ ڈال کر خلا لینے پر مجبور کیا جائے تو اس کا شرع حکم کیا ہے اور آیا اگر نکاح خان اور گواہ ویڈیو کے ذریعے آن لائن دیکھ رہے ہوں تو لڑکا اور لڑکی کو اجابوں قبول کرتے ہوئے اگر گواہ ویڈیو کال پر دیکھیں تو کیا شرع نکاح ہو جائے گا یا نہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں اس سوال میں دو آفشن ہیں پہلے کا میں جواب عرض کیے دیتا ہوں یاد رکھئے کہ نکاح کے ان اعقاد کے لیے متعقدین یعنی لڑکا اور لڑکی اور ان کی طرف سے مقرر کردہ وکیلوں اور گواہوں کا سیم ٹائم سیم مجلس کے اندر موجود ہونا لازم ہے اور ضروری ہے اس لیے ویڈیو کال کے ذریعے آن لائن اوجو اجابوں قبول کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہوگا کہ سیم ٹائم سیم پلیس پر گواہ اور نکاح کرنے والے موجود نہیں ہوتے جبکہ جو انہوں نے دوسرا سوال پوچھا ہے اس میں یاد رکھیے کہ اولیاء کی رضا مندی کے بغیر یعنی والدین کی رضا مندی یا لڑکی لڑکے کے سرپرستوں کی رضا مندی کے بغیر کوڈ میریج کر لینا انتہائی نامناسب برا فیل ہے عام طور پر یہ خاندانوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اور بڑوں کی سرپرستی اور دعاوں سے یہ خاص عمل خالی رہ جاتا ہے عموماً اس طرح کے نکاح بہت جلدی طلاق یا خلا تک پہن جاتے ہیں اور ایسا نکاح اگر غیر کفب میں ہو تو شرن منقض بھی نہیں ہوتا تاہم اگر یہ نکاح کفب میں ہو تو شرن منقض ہو جاتا ہے نکاح منقض ہونے کے بعد کسی عذر کے بغیر لڑکی کو خلا پر مجبور کرنا درست عمل نہیں ہے البتہ اگر کوئی عذر ہو اور دونوں کے لئے نباہ کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں لڑکے کو خلا یا طلاق پر رضا مند کر کے اس سے خلاصی حاصل کی جا سکتی ہے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ